سامین حضرات ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر نائمودین نیٹورک سسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں عزیز عالم اللہ کی رسول سیدے عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خوشکی اور طریبیں جو مال حلاقوں پر باد ہو جاتا ہے وہ زقاة نہ دینے کی وجہ سے پر باد ہوتا ہے پرورتکاری عالم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے والذین یقندون اتہاب والفضت وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهُ فَبَشِّرْهُمْ بِعْضَابِنْ عَلِيمٍ جو لوگ مال و دولت جمع کرتے ہیں جو لوگ مال و دولت اکٹھا کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردنا قذاب کی خوشکبری سنا دو اللہ اکبر اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کے لئے وعید ہے جو اپنے مال و دولت کو اکٹھا کرتے ہیں بینگ بیلنس بنا کر رکھتے ہیں اور فقیروں کی راہ فقیروں کو نہیں دیتے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ دنیا کے اندر کتنے ایسے نادار ہیں دنیا کے اندر کتنے ایسے محتاج ہیں جو غریبوں اور جو امیروں کی راہوں کو تکتے رہتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو نانے سبینہ کو ترچاتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو آسمان کے تلے سوتے ہیں ان کے پاس نہ کوئی مکان ہوتا ہے ان کے پاس نہ تو کوئی جائداد ہوتی ہے ان کے پاس رہنے کے لئے نہ تو کوئی چھوپڑی ہوتی ہے وہ امیروں کی راہوں کو تک دے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنے زکاة کے ذریعے غریبوں کی مدد کرے اللہ اکبر اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال کی زکاة عدا نہیں کرتے کل قیامت کے دن ان کا مال گنجے ساپ کی شکل میں کر دیا جائے گا اور آپ جانتے ہیں گنجہ ساپ کب ہوتا ہے جب ساپ ایک ہزار سال کا ہوتا ہے تو اس کے سر پہ بال نکلتے ہیں اور جب وحی ساپ دو ہزار سال کا ہو جاتا ہے تو وہ جو بال نکلے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے بال جھڑ جایا کرتے ہیں وہ سارے کے سارے بال ٹوٹ جایا کرتے ہیں اور یہ کیوں ہوتا ہے یہ ساپ کے اندر جو نہایت ہی خطرناک زہر ہوتا ہے اس زہر کی بنیاد پر اس کے سارے کے سارے بال جھڑ جایا کرتے ہیں اور وحی ساپ انسان کے گلے میں توک بنا کر ڈال دیا جائے گا اور انسان کے بازوں کو پکڑے گا اور اسے نوشتہ رہے گا یہاں تک کہ اسے خوا جائے گا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مال دولت کو اگر غریبوں کو نہیں دیں گے تو ہمارا مال محفوظ رہے گا نہیں جو انسان اپنے مال کی زکاة ادا نہیں کرتا یا تو اس کا مال کہیں پہ کھو جاتا ہے یا تو چوری کر لیا جاتا ہے یا تو اس کے مال میں ٹکائٹی کر لی جاتی ہے یا کسی اور طریقے سے اس کا مال برباد ہو جایا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال زاہری کے بعد جب کچھ لوگ مرتد ہو گئے اور کچھ لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اعلان جہاد فرمایا صحابہ کہنے لگے آپ ایسے لوگوں سے جہاد کر رہے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں جو رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشاری کو بھو جکاتے ہیں تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک پکری زکاة میں دیا کرتے تھے اگر وہ پکری دینے سے بھی لوگ انکار کریں گے تو میں ان سے اعلان جنگ کروں گا میں ان سے جہاد کروں گا آپ سرہ دیکھیں زکاة کی کتنی اہمیت ہے جو لوگ زکاة نہیں دیتے تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان سے اعلان جنگ فرمایا اور آپ جانتے ہیں قارون جو نہایتی غریب تھا جو نہایتی مپلس تھا حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے مالدار بنا دیا علم کیمیا اس نے سیکھا اور اسی کے ذریعے اس نے ہیر جماحرار اکٹھا کیے اور نہایتی مالدار ہو گیا یہاں تک کی وہ قارون چالیس خزانوں کا مالک ہو گیا لیکن جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ وسلم نے اسے زکاة دینے کا حکم دیا تو وہ کہتا ہے کہ میں سوچوں گا میں اندازہ لگاؤں گا میں حساب کروں گا اگر کچھ روپے نکلیں گے تو میں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کروں گا مگر جب وہ حساب لگاتا ہے تو کچھ پیسے نکلتے تھے مگر اس کا دل کچو کے لگانے لگا اور اسے یہ بات ناکبار گدری کہ میں ان پیسوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں چنانچہ اس نے زکاة دینے سے انکار کر دیا اور جب زکاة دینے سے انکار کر دیا تو اللہ کا عذاب اس پر نادل ہوا اور قارون کو چالیس خزانوں کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا گیا اے لوگو تم مال سے محبت نہ کرو کیونکہ مال ایسی چیز ہے کہ یہ گردش کرتی رہتی ہے مال و دولت ایسی چیز ہے کہ یہ گردش کرتی رہتی ہے آج کسی کے ہاتھ میں ہے کل کسی کے اور کے ہاتھ میں چلی جائے گی اور زکاة کا نظام بھی اسلام کا ایسا بہترین نظام ہے کہ جو اسلام کے اندر جو مسلمان غریب ہیں اگر ہم زکاة دیں گے تو وہ لوگ بھی مالدار ہو جائیں گے اور جب وہ لوگ مالدار ہو جائیں گے تو وہ لوگ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اسی طریقے سے مسلمان کوئی مسلمان نادار نہیں رہے گا کوئی مسلمان غریب نہیں بچے گا یہ زکاة کا نظام ہے جو اللہ و رسول نے قائم فرمایا ہے